موسیقی وزیراعظم عمران خان نے ستائیس اگز دوہزار اٹھارہ کو سینٹ میں بیان دیا یہ جو بھی ریزولوشن پاس کی ہے اس کے اوپر میں جو کومنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم یو این میں بھی انشاءاللہ یہ جب سیکیورٹی کانسل کی یو این کی ریزولوشن ہے ابھی سپٹیمبر میں ادھر بھی ریز کریں گے عمران خان کے اس بیان سے عالمی طاقتوں کا وطن عزیز کے اندر انتشار پھیلانے کا ایجنڈا ناکام ہوا عالمی طاقتوں کو اس بات کا علم ہے کہ ہماری معصوم قوم کے مذہبی جذبات کو اقصا کر ہماری ملک کی سیاست اور معیشیت میں بونچال مچایا جا سکتا ہے اسی لیے ساپگاہ اداروں میں حکومتیں اس طرح کے مسائل سے نبرد آزمہ نہیں ہو سکی ادھر اس معاشرے میں یہ بڑا آسان ہے کہ فتنہ آپ نے قوز کرنا ہے مسلمانوں کے خلاف اگر آپ نے سینٹمنٹ ریز کرنا ہے تو اس ان ویسٹن سوسائٹیز میں بڑا آسان ہے اس طرح کی حرکت کرنا کیونکہ وہ صرف تھوڑے سے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف دے رہے ہیں مسلمانوں مسلم امہ کا یہ علمیہ ہے کہ اسے مذہب کے نام پر کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے یہ خودکش دھماکہ جنت کی تلاش میں جہنم کا سفر اور مذہبی فرقہ واریت کے نام پر قتل عام مذہب کے ٹھیکے داروں اور سوداغروں کا پیشہ ہے جو معصوم عوام کے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں عمران خان نے حکومتی سطح پر غستہ خانہ خاکو کے مقابلے کا مسئلہ اٹھا کر عوامی جذبے کو بین الاقوامی فورم پر پہنچایا ہے کیا ناموس رسالت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ سڑکوں پر جلاؤ گیراؤ کیا جائے کیا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ اجازت دیتی ہیں کہ مسافروں کا راستہ روکا جائے کیا عصوہ حسنہ ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم دہاڑی دار کی دہاڑی اور مزدور کی مزدوری کے راستے بند کر دیں نہیں ہرگز نہیں ہمیں تو رحمت اللہ العالمین نے درس دیا ہے کہ دشمنوں سے بھی حسن سلوک روا رکھو عمران خان صاحب نے کہا کہ مغرب ہمارے مذہبی جذبات سے نہ آشنا ہے لیکن ہمیں مغرب کو بتانا ہوگا کہ اگر کوئی شخص دوسرے مذاہب کے مقدس ہستیوں کے خاکے بنائے گا تو ہمیں تب ہی اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی ابھی ہو رہی ہے ویسٹن مائن جانتا ہوں میرا پڑا ٹائم گزر ہے مغرب میں وہاں کی پبلک کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ مجارٹی جو پبلک ہے وہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے اندر ہمارے دلوں میں کس قسم کا پیار ہے اور ان کو یہی نہیں سمجھ کہ وہ کتنی ہمیں تکلیف دیتے ہیں جب وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ تمام مذاہب میں مساوات کا رشتہ قائم کیا جائے اور ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کو سمجھا جائے ہماری قوم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تاغوتی طاقتیں ہمیں صرف مذہب کے نام پر استعمال کرتی ہیں اور اس میں ہمارے ملک کا نقصان ہے